اللہ الرحمن الرحیم بین استعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبیہم بحسان علیہ و مدین اما بعد فوض باللہ السمع علی من الشیطان الرجیم من ہمسی ہی و نفقی ہی و نفسی و تلکال ایام نداولوہا بین الناس حضرین اگرامی دن و رات کے مجموعے سے ہفتہ اور ہفتے کے مجموعے سے ایک مہینہ اور مہینے کے مجموعے سے ایک سال ہوتا ہے اور سال کے بیٹنے کے بعد گزرنے کے بعد دوسرا سال آتا ہے اور اے ہی انسان کی زندگی کی اتھل اور پتھل کا نام ہے جس کو گردش ایام یا زمانے کا ہیر پھیر کہا جاتا ہے حضرات شرعی اور قماری اعتبار سے تو ایک سال ختم ہوکے دوسرا سال شروع نہیں ہوا بلکہ اسلامی اعتبار سے تو محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے چونکہ آج دنیا میں گیگورین کیلنڈر بہت مشہور ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے آج رات بارہ بجے ایک سال کا خاتمہ ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا سال شروع ہوا چاہتا ہے اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جب اکتیس ڈسمبر کے رات بارہ بچتی ہے تو ساری دنیا میں صرف عیسائی دنیا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اور حد تو یہ ہے کہ بعض مسلم ممالک میں بھی اور بہت سارے نام نہات مسلمان روشن خیال مسلمان بھی اس مرض میں برابر کے شریک ہیں اور اس کے بعد رات بارہ بچے کی گھنٹی بچتے ہی انسانیت کو شرم سار کرنے والی حرکتیں قدرت کو غیز و غزب کی دعوت دینے والی حرکتیں اور ایسے نظاریں ملتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانیت شرم سار ہوتی ہے ایک مسلمان تو دور کی بات ہے ایک سلیم و تباع انسان جو کے فطرتیں صحیحہ پر ہیں وہ بھی ان حرکتوں کو پسند نہیں کرے گا چہ جائے کہ یہ پکہ سچا مومن مسلمان مواحد ایک سلیم و تباع انسان ہی اس کو پسند نہیں کرے گا تو دوسرے کے بارے میں تو سوالی پائدہ نہیں ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں اور مبارک بادی دیتے ہوئے کہتے ہیں ہیپی نیو یئر سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیو یئر آپ کہہ رہے ہیں یہ ہیپی آپ جو کہہ رہے ہیں اسلامی اعتبار سے کہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ جس دن پائدہ ہوئے ہیں اس دن سے آخرت کی منزل کا سفر شروع کر چکے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک سال گویا کہ ختم ہوا ہے آپ دنیا سے ایک سال پیچھے دنیا کو ایک سال پیچھے چھوڑ دیئے ہیں اور آخرت سے ایک سال قریب ہو گئے ہیں آپ قبر سے ایک سال قریب ہو گئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے عمر عزیز کا ایک سال کم ہو گیا ہماری زندگی کی بیلڈنگ کے ایک ایٹ گر گئی ہے ایسے ہی گرتے گرتے ساری ایٹیں جب ختم ہو جائیں تو ہمیں سب کو لبائی کہہ کر اللہ کے پاس حاضری دینا ہے لیکن یہ عجیب تماشاہ دیکھو اسی سال نوو سال کا بڑا بھی برٹڈے میں کیک کارتے ہوئے یہ کہتا ہے ہپی برٹڈے ٹو یو یہ عجیب تماشاہ ہے کیا بھی تو اس کو قبر پہ پیر لٹکائے ہوئے ہیں اور جسم کے توانہ ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے بہت پریشان ہے مجبور ہے اس کے باوجود بھی ہپی برٹڈے کو یاد کر رہا ہے نہیں وہ بہت پچھلے بہت پیچھے چلا گیا ہے اب تم کو وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ قریب ہے اور پھر اس موقع پر عام طور سے پچیس ڈسمبر کو جو کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بہت سارے مسلمان بھی اس کے لئے ہش کرتے ہیں اور یہی الفاظ کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ مبارک بادی دیتے ہیں کہ ہیپی کرسمیس یا یہ کہتے ہیں کہ ہیپی نیو یئر آپ کو پتا ہے کہ کرسمیس کے معنی ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو کتنا بڑا جرم جانتے ہیں یہ آپ سورہ مریم اٹھائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قریب ہے کہ آسمان اپنی جگہ سے پھٹ کے گر جائیں وَتَخِرُ الْجِبَال پہاڑ اپنی جگہ سے گر کے ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں وَتَنْشَقُ الْأَرْض اور زمین میں شگاپ آ جائے زمین پھٹ جائیں یعنی اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کیا کہنے پر اَنْ دَعَوْ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا کہ تم اللہ کے لئے اولاد قرار دو اللہ کو اولاد ہیں یہ کہو اس کہنے پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ کے غصے کی تاب آسمان زمین پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں زمین میں شگاپ آ جائیں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں لیکن انسان ہے وہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہیپی کرسماس اللہ اکبر نوز بللہ اور ساتھی ساتھ یاد رکھئے آج کی دنیا جو لوگ کہتے ہیں دنیا والے اسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جتنے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹوں کے پیچھے مکاروں کے پیچھے اور بھاگتے ہیں تورات کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت سخت گرمی کا سیزن تھا تورات کا حوالہ ہے عیسی علیہ السلام جب پیدا ہوئے سخت گرمی کا زمانہ تھا اب بتائیے کہ پچیس ڈسمبر کو گرمی ہوتی ہے سخت اس اعتبار سے بھی یہ دائش سے عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے پچیس ڈسمبر کو اور اس کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے فسٹ جنوری سے کئی اعتبار سے دیکھیں کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے حقیقت بیانی ہے اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں صرف ایک رات جشن مناتے ہیں اور وہ جشن بھی کیا ہے ہر طرح کے گناہ اور معصیتوں نافرمانی بے حیائی عریانی اور انسانیت کو شرم سار کرنے والی حرکتوں سے بلندہ اور مجموعہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے انسان بلکہ جانور حیثہ نہیں کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں آن کے آن میں کروڑوں روپیے پیسے دولت پانی کی طرح بہایا جاتا ہے آن کے آن میں چند گھنٹوں میں چند لمحوں میں بہایا جاتا ہے اور اس وقت انسان کی عزت و آبرو کے بارے میں تو کیا کہنا ہے کہ جانور بھی شرمہ جائیں جانور بھی ایسی حرکتیں نہ کریں جو نام نحاد عقل رکھنے والے تعلیم یافتہ سیولائز اور محذب مقصف اور کیا کیا الفاظ کہا جائیں ایسے لوگ وہ کام کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے رات کے بارہ بجے صرف ایک رات جشن منع کر اس کا حق عدہ نہیں ہوتا ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہم یا اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 کھویا ایک سال میں کتنے حکومتیں بنی کتنے بگڑی کتنے لوگ اروج کو پہنچے کتنے لوگ زوال پزیر ہوئے کتنے لوگ انتقال کر گئے کتنے لوگ کتنے بچے پیدا ہوئے کتنے لوگ آباد ہوئے کتنے لوگ خوشی خوشی ہشاش و بشاش رہیں کتنے لوگ غمزدہ ہوئے کتنے لوگ شفایاب ہوئے کتنے لوگ بیمار ہوئے کیا کیا ہوئے یہ ایک سال میں یہ ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے کہ ایک سال میں اگر ہم نے اچھا کام کیا اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکریہ کتنے لوگ شفایاب ہوئے کتنے لوگ بیمار ہوئے کیا کیا ہوئے یہ ایک سال میں یہ ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے کہ ایک سال میں اگر ہم نے اچھا کام کیا اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر آئے اللہ کا شکری آدھا کرو اور اپنی زندگی کا جائزہ لوگ کہ ہمیں آئندہ اور نیکیا کرنا چاہیے اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں ایک سال گزار دیا تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے صحابی رسول ابن مسعود غالباً کہا کرتے تھے ایک دن کا سورج جب ڈھل جاتا مجھے افسوس ہوتا کہ اس ایک دن میری زندگی کا ختم ہوا اور میں نے اپنی نیکیوں کے ترازوں میں کچھ اضافہ نہیں کر سکا کبھی ہم سوچتے ہیں یہ کہ ہماری زندگی کا کتنے سال گزر چکا ہے بیس سال پچیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ ستر اسی سال اللہ نے موقع دیا گیا کہ ہم اسی سال سے اس منزل کے آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں اب تب میں وہ منزل قریب آ جائیں اس کے لئے کیا تیاری ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور وہ زندگی جو ہم سے پیچھے جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار کہا کرتے تھے ان الدنیا مدبر و ان مقبلہ کہ لوگو یاد رکھنا دنیا تم کو پیچھا دکھا کر بھاگ رہی ہے اور تم ہو کے اچھ کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو کہ ہاتھ آنے والی نہیں ہے اور آخرت تمہارا استقبال کے لئے تم کو گلے نگانے کے لئے تیار ہیں اور تم اس کی طرف لپکے جا رہے ہو جا ہمزن ہو اس کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے اور آج عمل ہے کوئی حساب نہیں اور کل صرف حساب ہوگا کوئی عمل نہیں حضرت علی کے بہترین جملے ہیں یہ کہ آج عمل کر لیا جائیں حساب و کتاب اگر اس دن سہل ہو تو غرص تل کل ایام ندا ویلوہ بین الناس یہ زمانے کے ہیر پھیر ہیں جو تمہارے درمیان اللہ نے کہ ہم ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں کبھی حالات اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے فیور میں تو اس کے مخالف یہ زندگی کے ہیر پھیر ہیں زندگی کو اسی طرح سے گزار کے کامیاب کر کے اللہ کے پاس خوش روح ہو جائیں یہی گویا کہ اصل کامیابی ہے جو وہاں پر آخرت میں نار جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا ہوئی اصل کامیابی ہے اور اسی کے لئے ہمیں تیار ہونا ہے اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ آج کی رات نہ ہم اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے ہمارے دوست آباب رشتہ دار وقارب میں جن تک ہماری پہنچ ہے ہماری بات جا سکتی ہے ان کو سب کو بتائیں کہ دیکھو یہاں وش کرنا خوشی منانا اور شریعت کے خلاف فرضی فضول خرچی بے حیائی اور حرام کاری کرتقاب یہ ہر اعتبار سے غلط ہے اگر اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے جائیں اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اللہ تبرک ہمیں اور آپ کو کہنے سر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں آمین سوانیک اللہ محمد اشہد اللہ الہ اللہ اند استغفر وک اتوب الہ صلی اللہ نبی محمد